اسلام علیکم نگست کچن میں خوش شامدی کیسے ہیں آپ لوگ آج میری گھر دعوت ہیں اور دعوت کی تیاری ہو رہی ہے تو آپ کو دکھاتی ہوں میں کیا کیا بنا رہی ہوں بریانی بنا رہی ہوں کراچی پکوان سٹائل بریانی ٹیکن ہے تین کلو تو اس میں میں نے ڈالا ہے ایک ٹیبل سپون حلدی دو ٹیبل سپون پساوہ دھنیا دو ٹیبل سپون ہی میں نے ڈالا ہے زیرہ پساوہ اور تھوڑا سا نمک ڈالا ہے اور دو ٹیبل سپون بھر کر میں نے ادرک لسن کے ڈالے ہیں اور اب اس کے اندر میں پیکٹ کا مسالہ شامل کروں گی وہ بھی آپ کو دکھاتی ہوں میں جی یہ سندھی بریانی مسالہ شامل کر رہی ہوں اس کے یہ میں پورا ایک پیکٹ ڈال دوں گی اس کے اندر اور اس کے علاوہ جی میری تیاری ہو رہی ہے یہاں پر بینز کی یہ ہے چنے ہیں سفید اور ریڈ بینز ہیں کیڈنی بینز اس کی بنا رہی ہے ہمنا سیلڈ اور یہ جی میں نے تکے میرے پاس چھے تکے تھے اس کو میں نے میرینیٹ کیا ہے دہی میں نے لیا ہے ایک پیالی اور اس کے اندر میں نے ڈالا ہے جی یہ میں نے آج پیکٹ کے مسالوں سے بنایا ہے میں نے بہاری مسالہ ڈالا ہے اس کے اندر ایک پیکٹ اور ایک پیکٹ میں نے ڈالا ہے تندوری مسالہ اور تھوڑا لیمن جوز ڈالا ہے اور میں نے ڈالا ہے اس میں فوڈ کلر اور تھوڑا سا سرکا اس کو اور لسن ندرک ڈالا ہے بس اسے میرینیٹ کر کے رکھ دیا ہے اور اسے ہم پہلے بوائل کریں گے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہم اسے روست کریں گے فرائی کریں گے تو چلیں جی اب چلتے ہیں بریانی کی طرف بریانی میں مسالہ اٹ کرتے ہیں اور جو جو چیزیں اس میں ہم نے ڈال لی ہیں وہ آپ کو بتاتے ہیں میں نے ایک پیکٹ پورا شامل کر دیا اب میں اس میں آلو شامل کر دوں گی اور پانی ڈال کے اسے ہمیں گلانے کے لیے رکھ دیں گے جب یہ آدھا گل جائے اب ٹوماتر بھی شامل کر دیں گے آدھا جب گل جائے گا تو اس کا چولہ بند کر دیں گے پیاز ڈال دی ہے براؤن ہونے کے لیے اور اس میں میں یہ آلو ڈالوں گی بڑے بڑے کٹ کر اور یہ پانی میں نے لیا ہے آٹ گلاس یہ پانی شامل کر کے تو اسے پکنے کے لیے ہم رکھ دیں گے ایزی ایزی بریانی بنے گی پیاز ڈال دی ہے بریانی کا اور اس کے اندر میں نے آلو بھی شامل کر دی ہے تھو ٹیماٹر بھی شامل کر دی ہے اب یہ گلنے کے لیے چھوڑ دی ہے یہ چکن اور آلو اور سب مسالے مکس ہو جائیں گے گل جائے گا تو پھر ہم پیاز شامل کریں گے اور چاول دم کر کے ڈالیں گے تو اور اس میں ہم نے آلو بخارہ بھی شامل کرنا ہے اسے کور کر دیتے ہیں تھوڑا یہ آئل میں نے رکھ دیا ہے اچار گوش کے لیے سب سے پہلے میں اس کے اندر چکن ایٹ کروں گی یہ اچار گوش کے لیے میں نے چکن ڈال دیا ہے اس کو چکن کو اچھے سپرائی کریں گے اس کے بعد ادھر اکٹر سن شامل کریں گے چکن ڈالے ہیں اس میں تھوڑا سا نمک شامل کیا ہے اور چار آلو ڈالے ہیں یہ ہے ایک کلو ڈیرھ کلو چکن ہے تو بس اسے ہم کوکر میں گھلا لیں گے چھے طریقے سے کم پانی ہم نے شامل کیا ہے اور یہ تماتر ہو رہے ہیں اچار گوش کے لیے پیس رہے ہیں کیکل פرائی ہو گیا ہے اس کے اندر میں نے اتو پیسٹ شامل کر دیا ہے بس انڈ اچھے طریقے سے ہم اس میں ناکنش کریں گے اور لمnowے پی سٹ کریں گے پیسٹ رہے ہیں میں آدھا کلو بڑ員 ہے یہ ایک چکے ٹکے میں یہ چکے ہیں мясالہ اور چار اددا تماتر میں نےar ان کو شامل کر دیں گے یہ مسالہ بھی شامل کر دیں گے اب اس اچھے طریقے سے مکس کریں گے اور اسے کھلا کر کے ہی پکائیں گے کورنی کریں گے تاکہ پانی اچھے ڈرائے ہو جائے جلدی اور ہمارا جو ہے یہ آرکویں کہ اس مٹھ ماتر کا اور دہی کا پانی جو ہے وہ کافی نکلے گا چکن کا پانی تو ہم نے ڈرائے کر لیا ہے لیکن اب یہ اس کا پانی نکلے گا تو اس کے اندر ہی پکے گا تو بس اسے ہم نے چولہ کھول دیا ہے اور اسے پانی ڈرائے کرنے کے لیے چھوڑ دیں گے ادھر بریانی بھی تیاری پر ہے اور اس کا دیکھتے ہیں مسالہ چیک کرتے ہیں آلو اور چکن وغیرہ گل گیا ہے یہ جی دیکھیں آلو بھی گل گیا ہے چکن بھی گل گیا ہے میں نے تھوڑا سا اس کا فلیم کھول دیئے تاکہ پانی تھوڑا ڈرائے ہو جائے اور پھر اس میں ہم براؤن پیاز اور ہرے مسالے شامل کریں گے اور اچار گوش کا جو ہے وہ بھی میں نے چھولہ کھول کے رکھا ہے تاکہ دہی کا پانی اور ٹوماتر کا پانی جو ہے وہ اچھے طریقے سے ڈرائے ہو جائے تو ہمارا جو ہے اچار گوش ریڈی ہو جائے گا اس طرح چکن بھی بہت اچھے طریقے سے گل جائے گا اور یہ ہماری کوکر میں جو ہے ہمنا کے کوکوٹس کا جو ہے وہ چکن اور آلو ہمیں رکھ دیا ہے وہ ریڈی ہو رہا ہے بس یہ چیزیں ریڈی ہو رہی ہیں اور ایک میٹھا بناوں گی بہت دیسی اور میٹھا ہے اور بہت سمپل طریقے سے بنتا ہے اور اتنا مزے کا بنتا ہے تو آج میں وہ میٹھا بناوں گی سوئیہ بنائیں گے ہم لیکن ہم تھوڑی ڈیفرنٹ طریقے سے بنائیں گے تو کافی دنوں سے میں اس کی ریسپی آپ کو دینا چاہ رہی تھی فیاز میں نے مسل کا ڈال دیا ہے یہ تھوڑا سا میں نے بچا لیا ہے اوپر سے ڈال لیں کے لیے اور جس میں میں نے شامل کر دیا ہے اور اب دہی بھی شامل کر دیں دہی ڈال دیوں ایک پہلی اور آلو بخارے تھوڑا سا میں نے شامل کر دیا ہے یہ میں نے آپ کو لکھانے کے لیے رکھیں یہ ڈال دیں ڈال دیں گے اور دہی شامل کر دیں گے سچے طریقے سے ہم مکس کر لیں گے ہمارے اچائر گوش بلکل دیاری پر ہے یہ دیکھیں اس کی جرے بھی کپی ضرورت سی بن رہی ہے یہ دیکھیں تھوڑا سا اور سمکھٹ کریں گے یہ اچائر گوش ریڈی ہے اور اس کو تھوڑا سا کریمی تکسٹر دینے کے لیے اور تھوڑا زیادہ لزیز بنانے کے لیے میں نے اس میں چار اٹیبر سپون میں نے لی ہے اس کے اندر کریم یہ شامل کرتی ہوں یہ کریم شامل کر دی ہے اسے اچھے طریقے سے مکس کروں گی اور یہ تھوڑا سنیوں نے ہر میں اچھے رکھتی ہے اس کو میں نے کٹ نہیں کیا ان اسے شامل کر دی ہیں اور ہم ان کو کٹ کر کے گارنشنگ کریں گے یہ دیکھیں ہماری خوبصورت سی بریانی اوپر سہرہ دھنیے سے ہم نے اس کی خوبصورتی میں اضافہ کر دیا ہے اور ہمارا جی اچار گوش بھی تیار ہے اب اس کی گارنشنگ نہیں ہوئی ہے اور یہ خمنا کے جو پروکیٹس ہیں اس کے اندر کچھ پانی تھا میں اس کو ٹرائے کر رہی ہوں یہ یہ جو اسپیشل سمیہ میں بنا رہی ہوں اس کے لیے یہ والے دو پکٹ میں نے لیا ہے اور اس طرح توڑ کر رکھ لیا ہے ایک گلاس دودھ کا لیا ہے اور دو انڈے میں نے لیا ہے الائچی کا پاودر ہے آپ چاہیں تو ثابت بھی ڈال سکتے ہیں ہم نے تھوڑا سا مین ایناریل بھی لے لیا ہے اور تھوڑا آئل ہم شامل کریں گے اور تھوڑا سا دیسیگی ہم ڈالیں گے خوشبو کے لیے تو چلیں جی شروع کرتے ہیں آف کپ میں نے آئل کا ڈال دیا ہے آئل گرم ہوتے ہی ہم سمیہ پر شامل کریں گے سمیہ ڈالنے کے بعد اسے بھونیں گے اسے بھی تھوڑا سا توڑ لیں گے میں نے سمیہ کے اوپر تھوڑا 4 ٹیبل سپون میں نے دیسی گھی کا بھی ڈال دیا ہے بس اسے بھونتی ہوں اچھے طریقے سے جیسے بھونتا ہے میں آپ کو دکھاتی ہوں سمیہ بھون گئے ہیں انڈے میں نے دونوں نکال لیا ہے ان کو ابھی پھینٹنا ہے اور یہ ایک کپ میں نے چینی رکھی بھی ہے یہ شامل کروں گی یہ چینی ہم نے شامل کر دی اس میں انڈے پھینٹی ہیں اس میں ہمیں دوس شامل کریں گے اور دود کے ساتھ اس پھینٹے ہیں ہنڈوں اور دود کو اچھے طریقے سے پھینٹے ہیں یہ شامل ہو کے ہیں اب یہ ہم اس میں لال دوں گے اچھے طریقے سے مکس کریں گے میں نے دو کپ دود شامل کے ہیں میں نے جو آپ کو گلاس دکھائے تھا میں نے اور دود تھوڑا ڈالا اس کا مطلب یہ ہے کہ دو کپ میں نے دود اس میں شامل کر دیا ہے تو بس اسے تھوڑا ڈرائے کرنے کے بعد میں اسے دس منٹ کے لیے دم پر رکھوں گی اور پھر آپ کو دکھاتے ہیں یہ جی دیکھیں ہماری سیوئیاں دم ہو گئی ہیں ہم دیکھتے ہیں چیک کرتے ہیں یہ جی دیکھیں ان کی شکل زبردستی سیوئیاں دم ہوئی ہیں اور ان کا فلیور جو ہے یہ دیکھیں اور فلیور جو ہے وہ اتنا زبردست بنائے اس میں اس طرح لگتا ہے کہ جیسے آپ نے کھویا شامل کیا ہے تو جی آپ کو کھا کے بھی بتاتے ہیں اور جی یہاں کوئلہ ہو رہا ہے گرم تکوں کے لیے اور بریانی بھی تقریباً دم ہو گئی یہ بھی آپ کو چیک کرواتے ہیں یہ جی دیکھیں تکے فرائی ہو رہے ہیں یہ دو تکے تو میں نے رکھ دیوں سندر اب یہ میں ریپ ریسٹ کرتی جا رہی ہوں اور کوئلے کا بھی ہم نے سموک بھی دی دیا تھا مہمان آگئے ہیں اور یہ میں دوبارہ سے گرم کر رہی ہوں اچار گوش اور یہ بھی تیار ہو رہے ہیں بس ہم کھانا سرف کرتے ہیں یہ جی اچار گوش ہمارے ریڈی ہو گیا ٹیبل ہماری سج گئی ہے اور یہ تکہ ہے بریانی ہے اور کچھ چیزیں ہیں جو ہمنا مسائلے گھدی لکھو گی کچھ چیزیں ہیں جو ہمنا نے بنائی ہیں وہ ہم چائے کے ساتھ سرف کریں گے ورائیتہ ہم نے بنایا ہے ناردانے والا اور بس ہم کھانا شروع کرتے ہیں کھانا کھا لیا تھا بہت مزے کا کھانا بنا ہے بنا تھا بہت ہی انجوائی کیا لیکن میٹھا ہم نے اس وقت نہیں کھایا میٹھا میں نے چائے بنائی اس کے ساتھ ہم میٹھا کھائیں گے آپ کو دکھاتے ہیں یہ جی دیکھیں میں نے گرم کر لی ہے سمیہ چائے بھی ریڈی ہو گئی ہے تو بس ہم چائے پیتے ہیں اور سمیہ کھاتے ہیں یہ جی دیکھیں اب ہو گیا ہے شام کا ٹائم اور ہمارا ٹی ٹائم ہو گیا ہے تو ہم نے تو سمیہ بھی کھائی ہے اور چائے بھی کھائی ہے بچے باہر گئے تھے ذرا سہرو تفری کرنے تو یہ ہمنا نے جی بنائے ہیں چکن کے کروکٹس چکن اور علو کے اور یہ ہمنا کی بہت زبردست سالک بناتی ہے یہ بہت ہی مزے کی ہوتی ہے یہ فرائز ہیں اور یہ جی نگٹس ہیں تو جی اب ہم بچے اور ہم سب دبھارا سے انجوائی کریں گے جی تو یہ تھی ہماری دعوت اور دعوت کی تیاری تو جی سب نے بہت انجوائی کیا بہت مزے سے بہت خوش ہوگے کھانا کھایا کھانا بہت لذیذ بنا تھا بریانی کی تو کیا ہی بات تھی اور اس ریسپی سے آپ سمیہ ضرور ٹرائے کیجئے گا آپ کو بہت مزا آئے گا تو چلیں جی ملتے ہیں اگلی ریسپی میں بہت جلد اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ بے بے